روزی سب پیسوالوں کا بڑا سواگت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بہت اچھا ایک موقع ہے ہمارے لیے کہ آپ کے سامنے جو ہے جس طرح کی کشمیر میں کلنگز ہو رہی ہیں اور جس طرح سے پنچ میں ہمارے فوجی وائیوں کو شب کر کے ان اگروادیوں نے جس طرح سے ان کا قدر کیا ہے ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور میں اپنی طرف سے یہ جرور کہنا چاہوں گا یہاں پر کشمیر جو مزارٹی لوگ ہیں جو مزارٹی کمیٹی ہے ان کو ان کلنگز کے خلاف آگے آنا چاہیے اور اس طرح کی بارداد کرنے والے جو ہیں ان کو کہیں سے بھی دون کر کے اور سیکیورٹی فورسز کے حوالے کرنا چاہیے آج کیونکہ یہ جو پریس کونفرنس ہے میں یہ کہوں گا مینلی یہ آپ بیٹا صاحب کو سننے کے لیے ہی یہاں پر ساری پریس آئی ہوئی ہے اور میں چاہوں گا کیونکہ ان کا ہمیشہ ایک ہی رہا ہے کہ ٹیرریسٹ جو ہیں کہیں بھی ہوں ان کے خلاف یہ کھڑے ہیں تو میں سر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنے پہلے پیئرمن صاحب کا پریسیڈنٹ صاحب کا بڑا دھنے بات انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا اور اور آپ سے بھی میں شما مانگتا ہوں کیونکہ موسم خراب ہونے کے گھرن پلین امر سر میں لیند کی آدھا گھنٹہ تو میں آپ سے شما مانگتا ہوں میرا کیا لگتا ہے جب تین سو ستر دارہ ہٹنے کی چرچہ چلی تھی تو میں آپ کے پاس آیا تھا یہاں پہ اور جب ائرپورٹ گیا تھا تو وہاں جب ٹیلی ویژن کے اندر دیکھا انیل جی بانڈاری جی میرے ساتھ تھے تو ٹی وی کے اندر ڈیوی پارلیمنٹ کا شاشن کے اوپر اور امی شاہ جی اپنی سپیچ کر رہے تھے تین سو ستر دارہ کے اوپر اور اس سپیچ کو دیکھتے دیکھتے پہلی بار ان کی میں نے سپیچ سنی مجھے یہ تھا کہ میں پلین میرا چھوڑ دوں پلین کل پگڑنوں پر ان کی سپیچ کو میں سنوں میں اتنا پربھاوت ہوا اور مجھے اس دن آپ کو کہا تھا کہ تین سو ستر دارہ ہٹے گی اور ہٹنی چاہیے میرا خیال دس دن یا پندرہ دن کے بعد تین سو ستر دارہ ہٹی امن شانتی آیا پتھر باری ہندو مسلم سکھ سائی کے خون کے بنے ترنگے جھنڈے کا بار بار اپمان جوانوں کے اوپر گولیاں جوانوں کی روش شہادت ہندوستان میں کوئی گاؤں کوئی ایسا نہیں تھا جب جوانوں کے خون سے لت پر بوٹی ترنگے کشمیر میں کئی ایسے لوگ سب کو تو نہیں کہوں گا جو ہمیشہ آتنک وادیوں کے لیے کھڑے رہتے ہیں جو کہتے ہیں تین سو ستر دارہ نہیں ہٹے گی میں تو تین سو پینتیس ایک ہی باگ کی تھی آج ڈیویٹ ہوتی ہے بگوان نے کیا خرپا کی کی ہمیں تین سو ستر دارہ ہٹ کے ایک نیا اتحاس رسا جو ستر سال کی کینسر کی بیماری تھی اس کے بعد آج آپ کے پاس آ رہا ہوں اسی جگہ پہ پریس کونسنس ہی وہ کینسر کی بیماری کو سماپ کر دیا اب یہ سوال ہوگا آپ سوال پوچھ بھی سکتے ہیں حق کیا آزادی ہے کہ آپ کیلنگ کیوں شروع ہو گئے اور بڑی بڑی پولٹیکل پارٹیاں میرا کو بیجے پیچھے کسی پولٹیکل پارٹی سے لینا دینا نہیں میرے لیے پرثم راست ہے چاہے پنجاب کا آتنکباد ہے چاہے جمہو کشمیر کا آتنکباد ہے جا 36 گردہ نقسلیزم ہے جا جار کھنڈ میں ہے میری آواز صرف ٹیرزم کے خلاف ہوتی ہے ہم نے موت کا کفن بان کر کے ہزاروں جوانوں نے ہزاروں ہمارے دوستوں نے ہزاروں پولٹیکل پارٹیوں کے لوگوں نے شہادت قربانی دی ہم نے وہاں امن شانتی دیا اب سوال سب سے بڑا یہ کہ آپ کلنگ کیوں شروع ہو گئی کلنگ اس لیے شروع ہوئی کہ پاکستان کی آئی ایس آئی پاکستان بخلا سکتا ہے کہ اتنے سالوں سے ان کی جو جدو جات تھی کہ ہندوستان کو کشمیر سے الگ کرنا پنجاب کو ہندوستان سے الگ کرنا پہلے پنجاب میں ان کو موں کی کھانی پڑی ایک اے فورٹی سیون گولا برود جگہ جگہ تے کتلیہام چتی ہزار بے گناہوں کا کون کون سا جمع در پاکستان تے ہتھیار تو وہی سے آتے تھے میڈن پاک ہے یا میڈن چائنہ اب کشمیر کے اندر اتنی پولٹیکل پارٹیوں نے راج کیا پر تین سو ستر دارہ ہٹانے کی کسی نے ہمت نہیں کی اگر ہٹانے کی کوئی چرچہ چلتی یہی ہوتا تھا پتہ نہیں آگ لگے گی ہندوستان میں کتلیہام ہوگا رام جنہ بھومی کا نربان ہوگا جگہ جگہ دنگے ہوں گے ایک بھی گولی تین سو ستر دارہ ہٹنے کے باد ایک سال تک کوئی گولی نہیں چلی ہلکا خلکا چلتا رہا جوانوں کی شہادت نہیں ہونی چاہیے تھی ہوئی وہ بھی تب ہوئی سو مارے پھر اپنی قربانی دی اب سب سے بڑا بات کو لے کے پاکستان بخلا چکا اب انہوں نے کیوں ایچے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا شرکشہ نہیں گیا ان کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب تھے کتنے سالوں سے لال وہاں چونگ کے اندر لال چونگ تھا شاید وہاں ان کی دوکان کی ہندو مسلمان شکھ ایسائی جو دوائی کہیں نہیں ملتی تھی جمہوں میں بھی ان کے پاس ملتی تھی پلین سے شکل آتی تھی صبح پچھ آتی تھی ان کے اندر مذہب دھرم نہیں تھا ایک ہی مذہب دھرم تھا مانتہ کی رکشہ کرنا انہوں نے کی ان کو نہیں چھوڑا ایک ہماری بہن پرنسیپل شکھ سمدائے پر اپنے خون پسینے کی تنخواہ سے کشمیری بچیوں کو ان کی فیس برتی تھی تین کے چار پندرہ ہزار پیہ جو مجھے انہوں نے بتایا مانمتہ تھی کوئی ہندو مسلم سے کسائی کے لڑائی کا کھیل نہیں تھا پر ایک سوال کا جواب سب سے بڑا ہوتا ہے ہم نے بھی تو پنجاب کے اندر لڑائی لڑی خالستان کے خلاف لڑائی لڑی کہتے تھے بٹا خالستان کے خلاف ہے میں کہا ہاں ہماری قوم کا گدار ہے بلکل کہو مانمتہ کا بھارت ماتہ کا گدار نہیں ہوں میں جو گروہ گبین سنگھ مہارائی نے گروہ تیغ بہادر مہارائی نے ہند کی چادر مانمتہ کی رکشہ کے لیے کربانی دی تھی ہم اس stratebenوں پہ چاہیے تو وہاں کے کشمیری ایکٹیوزos کیوں نہ نکلے بار جو بڑے بڑے چینلوں میں آتے کیوں مدانے جنگ میں نہ آئے جب ہم نے مہت کا کفن باندھ کر کے سردار بین سنگھ میں مانتر پنجاب رہے کپ ایش گل ہم نے لڑائی لڑی تو ان کو لڑائی لڑنے میں کیا دکھتا ہے کہ ہر چیز پولیس فورسڈ لڑے گی فوج لڑے گی بی ایس ایف لڑے گی سی ایر پی لڑے گی یہ لوگ کیوں نہ کریں یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک آسان ٹارگٹ ہے کہ کسی کے پاس سرکشہ نہیں گولی کا نشانہ بنا دے ارے آپ میں حمد ہے نا چیلنج کرتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں پنجاب میں چیلنج کرتا تھا لڑنا چاہتے ہو نا میں آتا ہوں اپنی سرکاری شرکشہ چھوڑ کے آتا ہوں اپنے لسنسی ہتھیاروں کے ساتھ آتا ہوں آؤ سیدھی سامنے فائرنگ کرتے آجاؤ یہ بجدل یہ کارتا یہ کونسی بہادری ہے بھئی پاکستان سے ہتھیار لاؤ اور دیکھا ایک اینو سنٹ ویختی دکان پہ کھڑا ہے دکان پہ بیٹھا ہے ایک میری بہن بچوں کو شکشہ دے رہی ہے ہندو مسلمان سکھ حسائیوں کو شکشہ دے رہی گولی مارج یہ کونسی بہادری ہے بھئی میں چیلنج کرتا ہوں میں شرینگر بھی جا کے چیلنج کیا تھا آج سے دس دن پہلے कی آؤ کہاں آؤں میں کونسی جگہ پہ کشمیر پہ آؤں بھاگنا مت گولی میری بھی چلے گی سالی پوری نشانے پہ ماروں گا پر میرے ساتھ سرکاری سرکشہ نہیں ہوگی آؤ کارتا کی بات کرنی یہ بجدلی کی بات کرنی اس کو بہادری کرتے ایک کو شہرے کشمیر کہتے اس کے جو جارو کہتے ایک بات میں کشمیر کے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں یہ آج کا بھارت 21 کا بھارت ہے یہ بھارت کے اندر اگر آپ یہ سوچو گے کی دباؤ ڈال کر کے 370 ڈارہ کے اوپر چرچہ کریں گے جو پولٹیکل پارٹی یہ کہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہو کی تین سو ستر ڈارہ پہ چرچہ ہونی چاہیے وہ ملک کا غدار ہے وہ ان شہیدوں کے ساتھ جنہوں نے ماتر بھومی کی شماعوں کی مانتہ کی رکشہ کے لیے اپنے جیون کو قربان کیا چالی جوان پولواما میں شہید ہوئے تھے اگر چالی جوان کی شہادت نہ ہوتی تو شاید تین سو ستر ڈارہ نہ ہٹی نہ شاید سرجیکل اوپریشن نہ ہوتا چالیس جوان ہمیشہ یاد رہیں گے جنہوں نے اپنی شہادت کا جام پی کے ایک نیر رکھ دی خون سے کی تین سو ستر ڈارہ ہٹے گی ہٹی یہ غلط فہمی وہ لوگوں کو جو پاکستان کا جو اتنکبادیوں کا سمرتن کرتے ہیں میں ان کو کہوں گا ہاتھ جوڑ کر کے اپنے بچوں کے فیچر کو دیکھیں یہ کشمیر نئے راستے پہ جا رہا ہے ہمارا پنجاب آگے نہیں ابھی بڑھ پایا کشمیر آگے بڑھا ہے اگر کہیں نہ کہیں ابھی کمی آ رہی ہے جو انوسینٹ لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جانا ہے کشمیر ہندوستان کا حصہ تھا ہندوستان کا حصہ ہے ہندوستان کا حصہ رہے گا تین سو ستر ڈارہ کی کسی صورت میں چرچہ ہوئی نہیں سکتی مجھے یقین ہے ہمارے ہندوستان کے پردان منتری اور عمید شاہی کے اوپر اور عجیر ڈوال کے اوپر کوئی پولٹکس نہیں کوئی پولٹیکل بات نہیں ہوں مینسٹر ہوں گے ہندوستان کے پرائیم مینسٹر ہندوستان کے بی جے پی کے لیے میرے لیے نہیں ہمارے لیے وہ پردان منتری ہے جنہوں نے اتنی بڑی جبازی سے یہ کام کیا اور آنے والے وقت کے اندر ان پولٹیکل پارٹیوں کو سوال جرور پوچھے جائیں گے آپ نے تین سو ستر دارہ کیوں نہیں ہٹائی شاہد اتنے جوانوں کی شہادت نہ ہوتی چاہد ہندوستان کے لوگوں کے ٹیکس کا خون پسینے کا پیسہ برباد نہ ہوتا آپ نے کیوں نہیں ہمت کی آپ لاشوں پہ راج نتی کرتے رہے تو میں آگ پست آپ کو کہنا چاہوں گا تین سو ستر دارہ کے اوپر چرچہ ہوئی نہیں سکتی ہمیں یقین ہندوستان ایک ہے ایک رہے گا اور پھر ان کشمیر کے جو ٹیرسٹوں کی مدد کرنے والے جنیتہ ان کو کہنا چاہوں گا اپنے آپ کو بھدری ہے اور یہ جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں نا یہاں کی گفت گینگ کون سا گینگ جو اکٹھے ہو کے روز چرچہ کرتے ہیں نکلو ڈا میدانے جنگ میں سردار بیان سنگھ کی چیم منسٹر کی طرح نکلو ہماری طرح موت کا کفن باندھ کر کے سڑکوں پہ ہم انشانتی دیا سا پنجاب میں چھتی ہزار لوگ چاہید ہوئے جناب ہم نے شریر کے آدھے آدھے حصے گوائے ابھی بھی شریر میں ہمارے جان ہیں ہم بھی آج ہوم منسٹر ہوتے ہم بھی آج چیم منسٹر ہوتے ہم نے دور کر دیا ہمیں پتہ موت سے ہماری جاری ہے آج نہیں تو کل جانا ہے مانتہ کی رکشہ کرنا ہی سب سے بڑا کرمن کیوں کون ہی نکلتے ہیں بچے ان کے فوراں میں اور یہاں پہ انوسینٹ لوگ اور اتنکوادیوں کو مرواتے ہیں یہ کون ہی سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور جب بیان بھی دیتے ہیں چوہے کی طرح بولتے ہیں کہیں ایک سمدائی نراز ہو جائے ہم آج بھی گردتے ہیں آپ لوگوں کے سویوگ تھے بھارت ماں کے سویوگ تھے آج بھی گردتے ہیں ابھی دیکھو کیا ہوا سندو باڑھر پہ کتھلیاں ہوا ہمیں کائیں کو مار کے ٹانگا جاتا ہے نا ایچھے ٹانگا اس آدمی کو کوئی نہیں بولا آپ کے پاس ویڈیو آئی ہو ڈٹ کے بولے نندہ کی قوم کا نام بدنام کیا بتائیے ان میں سے کوئی بھولتا ہے کوئی نہیں بولتا شرکشہ ان کو پوری چاہیے ننے جی انکو چاہیے سی ای ای ار پی ان کو چاہیے گھروں میں شرکشہ چاہیے اور آم آدمی آم آدمی کو چاہیے گولی گولی اس وقت نہیں کہتے کہ ہماری شرکشہ ان کو دے دے نا ہماری شرکشہ پوری ہونی چاہیے اور آم اینوسنٹ آدمی کو چاہیے گولی ان کو گولی کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا یہ میرے بیچار ہیں اب آپ کوئی سوال پوچھیں ایک کے کر کے میں جواب دیتا دیکھو جی ایک چیز میں ہر چیز کا سوال جواب کوئی دکان پہ بیٹھا ہے کوئی سکول میں بیٹھا ہے کوئی پڑھا رہا ہے کوئی مزدوری کر رہا ہے اس کے پاس تو شرکشہ نہیں میں آیا میرے پاس تو شرکشہ ہے ٹھیک ہے نا آپ پتر کر آپ کو کئی چیزوں کی نولج ہوگی وہاں آکے کسی کو گولی مار دے کیا اس میں پولیس کیا کرے گی یا پرشاشن کیا کرے گا میرا سوال ہے انہوں نے ایک نئی پلانک بنائی ہے کی اتھان ٹارگیٹ کیسے ہو سکتا ہے اب فوج والوں کو کیا اب دیکھو انہوں نے ضرور ہمارے لوگوں کو مارا ہے شہید کیا ہے جوان شہید ہوئے ہمارے کتے کی طرح مارتے روز ان کو پکڑ پڑ کے لاشیں لاتے ان کی ایسی کی تیسی ان کی ان کے جبلے نکال نکال کے ان کو ماریں گے آپ نے دیکھا کیسے گسیتہ جا رہا ہے اب یہ اپنی ویڈیو بڑھا کے لوگوں کو باہوک کریں پر ابھی بھی آپریشن جاری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے لوگوں کو شہید کریں گے اور پہلی سرکاروں کی طرح ہم ایسے بیٹھ جائیں گے کوئی گانی ڈلی تو پوچھ دے ہیں ان کو ڈلی سے نہیں پوچھنا پڑتا یہ ان کو پتہ چل چکا ہے جس دن ہم وار کریں گے پانچ شہید کریں گے ہم ان کے پچاس تھوکیں گے تھوک تھوک کے ماریں گے تلپا تلپا کے کتے کو جیسے مرے کو گشیٹتے ہیں نا ایسے گشیٹ کے مارے گے روز آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو سیاں جو اسان ٹارگٹ ہے اس میں ہم کہیں گورنر صاحب کمجور ہے اس میں کہیں ہم اومی شاہ جی کمجور ہے اس میں کہیں پردار میں نہیں پولٹیکل پارٹیوں کو یہ سوچنا ہے کیا پردان منطری جی کی طرف سے کیا امیر شاہ جی کی طرف سے کیا ہوم مینیسٹری کی طرف سے کیا ڈلی کی طرف سے کیا جمل کشمیر کی طرف کی پولیس سے کیا سatk院 پی سے کیا کوئی کمی آئی ہے آئی ہے تو مجھے بتا دیجئے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں یہ رتے میں جاتے ہوئے کسی کی کلنگ کرنی اس کی اچانک ہے پر اس کا جواب ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے سرکار اس کے اوپر بھی کوئی سوچتی ہے میرا کوشی ہے کہ وہاں پر پہلے اپس کم کی گئی ہے تو کیا کشمی تصمیشن سے پیسنا ہے کہ واپس پورٹیز بھٹوائے کر دیجئے تاکہ دھوٹا جسم سے شان سے دیکھیں دیکھو ایک بات ہے ان کو پتا چل گیا ہوگا ہوس آپ نے بتایا مجھے نہیں پتا کہ کم کی ہے سرکار یہ بھی چاہتی ہوگی آپ کو دیکھا ہوگا مبوبہ مفتی اور پولٹیکل پارٹیاں فارق عبداللہ جی ان کے ساتھ باتچیت ہوئی میں بھی ٹی وی ڈیوی ٹھا میرے کے کشمیری پندت بھائی تھے انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میرا بچار الگ تھا پنجاب میں بھی لوگ تر تر آیا اکالی پارٹی بی جے پی سب نے الگ الگ سرکاریں بنی سوال سب سے بڑھا جئے کی لوگ تر تر جب آگیا جب حلاپ نورمل ہو گئے سرکار کی یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ ہم ایسا محول بنایں کہ کسی کو یہ نہ لگے ہم فورس کے سہارے کرے تو پولٹیکل پارٹیاں پنجاب کی طرح آگے آئے انہوں نے موقع دیا انہوں نے یہ نہیں کہا ہم تانہ شائع کریں گے انہوں نے ساری پولٹیکل پارٹیوں سے بات کی پر ان پولٹیکل پارٹیوں نے بھی تو ہمت نہیں کی نا ہماری طرح پنجاب کی طرح نکلتے کانگرس کی طرح نکلتے بی جے پی کی طرح نکلتے سی پی ایم سی پی آئی کی طرح نکلتے مدانی جنگ میں نکلتے وہ تو کہتے ہیں ہمیں بس ستا ستا قرصی چاہیے اسی سے تھوڑا کام گڑ بڑ ہوا مرات sow捲 کا یہ بات بیٹا جی میرے سوال ہے آپ نے ڈیسو ستر کا نام لیا اور ڈیسو ستر کا نام لیا دو سال ہوگی جمہو کشمیر کی دو یوٹی بنے ہوئے لیکن برطمار سمع میں جمہو کشمیر میں سب سے زیادہ برطمار سمع میں جمہو کشمیر ایسا پ Ç مت جو سب سے مہنگا yout سب سے زیادہ ڈسٹر بھیٹس آج بھی باسٹرین چل جائے تو آپ کو بڑے سارے لوگ ملے گا کس کی ہے میری بات ستر سال کی کینسر کی بیماری ستر سال تھوڑے نہیں ہوتے ستر سال کی بیماری کو کینسر سے اکار کے پھینکڑا ڈیڑھ ڈیڑھ پونے دو سال تو آپ نے نارمل دیکھیں تو ابھی پندرہ بیس دن دو وہ مہینے میں جو différent تو ہوا 2ص ری پولٹیکل پارٹیوں نے کیا ساتھ دیا جی نرندر Felix جی کا میرا آپ سے سوال ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی سرجیکل وٹیشن ہوں انہوں نے سوال اٹھائے وڑی کا ہو سوال اٹھائی و industri دارہ ہو سوال کشمیر کے اور مدین کے اوپر انہوں نے سوال اٹھائی ساحس پولٹیکل پارٹی نے جوپ کام کریا میرا峰 سوال میں جیسے उनको जواب दिया आपको भी मैं जवाब देना चाहता हूँ एक शुरुवात तो हुई इंडर्स्ट्रिस्ट जे कहें अगर काम नहीं हुआ एक दम देखो बेरुद्दगारी एक दम खदम नहीं होती पंजाब के अंदर देखो कितनी बेरुद्दगारी है जो हमने मार खाई थी अतंकवाद के टाइम के उपर हमारी पंजाब तबाह हो गया आज बेरुद्दगारी हमारे नौजवान पॉरण में जा रहे यह तो कश्मीर उससे फिर कईगुना बैडर है कि यहां लोगों की आस बजी जहां लगाएं यहां डिवेल्मेंट लगाएं यहां विकास हो आप देखो कितनी सडके बनी वहां पर जवान कैसे लड़ाई लड़ते थे अब कितने उनके पुल कई उनकी ऐसी चीज़ें बनी कलकों को बात होती जवान बिलकुल त्यार खड़ें पहले कभी ऐसे सडके थी सडक आपको पुलिटिकल पार्टी शोचल और्गनाजिएशन को सामने आना चाहिए मैंने आपको पहली जवाल का जवाब दिया एक अकेला अदमी शड़क पे खड़ा है उनके लिए टार्गेट अथान है गोली पकड़ों मार दो क्या अगर कोई उनका पता चल जाता है कि इसन में पकड़ा जा रहा है कोशिश तो जारी है ना अगर सरकार की कोशिश जारी नहीं है तो अगर पुलिस की जम्हों किश्मीर की कोशिश जारी फॉज की नहीं है तो मुझे बताओ मैं उसका जवाब देता हूं हम राजने से लोगे हैं कि मैं जे महसूस करता हूं पहली बात तो मैं इस पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहता है विरोध सब को खुल के करना चाहिए कि किसी ने विरोध नहीं किया अभी भी डर रहे हैं विरोध करने पे सिर्फ भगवान की किरपा से जो सच था मैंने उसकी आवाज उठाई कोई भी ऐसा काम हो कि डेड़ बॉडि के उपर पॉलिटिक्स नहीं होनी जाहिए जो भी सामने आए खुल के वहां पे खड़ा हो यह होना चाहिए था वो किलिंग जो है उस किलिंग ने हमारी कौम पे बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं कभी औरं� कराज गुरु गुबिन सिंग्जी के सहब जादों को नियों में चनवाज गया गया गुरु तेख बहादर हिंद की चादर को किस तरीके से जल्म किये गए जो कौम मानुता की रक्षा के लिए मानी जाती थी आज उस कौम के ओपर इन जूटे नियंगों ने जूटे एक बापा बुड़ा दल है बड़े साफ सुत्रे नियंग साहब हैं पुराना इतिहास है मारा रंजीस सिंग्की फॉज के वो जंग करते थे काबल कंदारता कराज था इन्होंने हमारी कौम पे बड़ा दाग लगाया है इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी हर घर्म को उनका विरूद करना जाए पहली बात तो सुनों अच्छा किसान अच्छा ही होता है अगर बुरा इंसान है तो वो टकैत हैं कि कि किसान अंजोननड पंजाब का था जिनका राजनीती मकसद था यह नहीं जिनका एलक्शन सता अंपकां नहीं यह वो पंजाब के बोलो बारेन। उंका जो किसान अं Dafína करके لے گیا کیونکہ اس نے یو پی میں چناؤ لڑنا ہے اندولنکاری ہے تو اندولنکاری رہو ٹکیت نے آکے سارے سسٹم کو خراب کیا ترنگے جنڈے کا بھی اگر اپمان ہوا ہے تو اس کا جمعیدہ ٹکیت ہے اگر یہ قتل عام ہوا ہے اس کا جمعیدہ ٹکیت ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے بات کرو محبوبہ مفتی بھی کہتی ہے پاکستان سے بات کرو تو کیا لگتا ہے گھاٹی کے نیتا کھل کر آتنگوادی کے بروض میں پردشن کیوں نہیں کرتے کیوں آواز نہیں اٹھا دے آتنگوادی پاکستان سے بات کرو بوکھے ننگے چور بجماشے پاکستان سے بات کریں گے جو اتنے سالوں سے گولیاں چلا رہا ہے اس سے بات کریں گے ہم ملک کے ساتھ گھداری کرتے ہیں ہم نے پنجاب کے اندر خالستان کو سماپس کیا کہ ہم نے آتنگوادیوں سے بات کی ہمارے جیتے جی ہم دعوے سے کہتے ہیں پاکستان سے کبھی بات نہیں ہو سکتی پاکستان سے بات ہونے کی چرچہ چلی تھی جب نواز شریف کو ملنے نرندر بودی گئے تھے ہم نے ویروت کیا تھا کہ یہ غلط ہے چلو کوشش یہ ہوئی بھی انہوں نے کہا بھی ہندوستان کو وزرام دنیا میں کیا جا رہا ہے ہم بیٹھ کے باتشیت کرتے ہیں امانب تکہ قتلیں ہم ادھر ہو ادھر ہو آم آدمی کا نہیں کوئی شہید ہونا چاہیے نا انہوں نے کوشش کی کیا مجھے پتا تھا کیا ہوگا کچھ کریں گے پٹھانکوٹ کی گھٹنا دینہ نگر کی گھٹنا پاکستان نئی صدر وہ صدر ہی نہیں سکتا اس کے بعد آج تا گولی چلاتی ایک گولی چلتی سو چلاتے پاکستان تو نہیں صدر یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے یہ اتنکباد کی فیکٹری ہے ایک یہ اور ایک تلبان اب امران خان کے پترکاروں نے کیا کا پر بکتانے ہم تلبانیوں کے افغانیوں کے کندے پر رکھے بندوق چلائیں گے وہ کوشش آپ کے سامنے ریزلٹ ہے وہ شروعات ہوئی اگر ہماری سیما شرکشت نہ ہوتی اگر ہماری defense policy شرکشت نہ ہوتی اگر تین سو ستر زارہ نہ ہٹی ہوتی تو آگ کشمیر کی ہمارے دیش کی حالت کیا ہوتی ہے اور میں سوال پوچھنا چاہتا کیا پچھلے چھ سال کے اندر یہ مت سمجھنا میں کسی کی وقالت کر رہا ہوں کیا تین سو ستر زارہ ہٹنے کے بعد جہاں اس سے پہلے کیا چھبی گیارہ جیسی گھٹنا ہوئی کیا پارلیمنٹ جیسی گھٹنا ہوئی کیا جائپور کے اندر ایک سو بیس لوگ ایک دن کے شہید ہوئے کیا ہوا کیا پرینوں کے اندر جگہ جگہ میں بومبے کے اندر بلاسٹ ہوئے تھے ہوا نہیں پورے ہندوستان میں اتنک وات پہ کنٹرول ہوا ابھی کسر کچھ ہے تو وہ کشمیر کے اندر ہے اس کا بھی ریزلٹ آپ کے سامنے کیوں پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں دکٹر فاروق عبداللہ کہہ دیا نا جواب دے دیا میں کیا کہون کے بارے میں جو پاکستان سے بات کرنے کی بات کرتا ہے وہ ملک کے ساتھ دھوکھا کرتا ہے ملک کے ساتھ گھداری کرتا ہے ایک سوال ہے آپ سے ایل جی منو سینہ جی نے پرائیوٹائیشن کے لیے انمیٹیشن دیا پاہل ہی جو ڈیلی سے کشمیر ڈھوڑا کے جمعوں میں تمام لوگ پہنچے اس کے بعد سے کلنگ کا دور شروع ہوا اور لیور کلاس وہاں سے پرائن کر کے جمعوں پہنچے اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں پہلے بھی ان کو سارے سوالوں کا جواب دیا میں آپ کو بتاؤں یہاں ڈیویلمنٹ اور ویکاس اور بیزنسمن وپار تیجی سے شروعات ہو رہی ہے تیجی سے وہ پاکستان بخرا گیا اس چیز کو لے کر کے کہ بھئی اب جو ڈیویلمنٹ ہوگی ویکاس ہوگی ہمارا تو مددہ ہی ختم ہو گیا ہمارے پاس مددہ ہی کشمیر تھا ہم تو کشمیر کے مددے کے اوپر پولٹس کرتے تھے سب ایک ہی سوال کا جواب ہے یہ ہی ہے ڈیویلمنٹ ویکاس شڑکیں اور جمعوں کے لیے راستہ تیار آؤ چائنا سے آؤ پاکستان سے آؤ تیار کھڑے آگے تو ٹوٹے راستے سے جاتے سے گاریاں رک جاتی دیا اب پورا تیار ہے یہ اس کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی بات ہے جیسے مجدور کلاس باہر پہنے ٹکنے کو تیارے کیونکہ ان کو ڈرکا مہد بن گئے تو باہر لوگ باہر کیسے انگرش کریں سوال ہے کہ ہمیں بھی تو ہانسلا رکھنا پڑے گا پنجاب میں بھی ایسے مزدور گئے تھے پنجاب میں کیا تھا ایسی تھا ٹرینوں سے نکال کے سکھ بھائیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا ہندو بھائیوں کو گونیا کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا یہی ہوتا تھا مزدور وہ سوکت بھی بیہار اور یوپی سے واپس چلے گئے تھے تو ڈیشت کا محول کوشش کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب پورا دیا جائے